اسلام علیکم سٹوڈینٹ ڈیٹا بیس کے چپٹر نمبر ٹو کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین آج کا جو لیکچر ہے اس میں جو ہم ٹاپک ڈسکرس کریں گے ان میں فرس ٹاپک ہوگا انڈکس سیکنڈ ٹاپک اینڈ یوزر اس کے بعد ڈیٹا ایڈمنیسٹریٹر اور لاس میں جو ہم ٹاپک ڈسکرس کریں گے اس کا نام ہے ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر یہ تمام شورٹ کوئیسٹن میں آتے ہیں اس میں لونگ سوال نہیں ہوتا پیپرز کی اکارڈنگ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انڈیکس فائل انڈیکس جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے کسی بھی فائل میں انڈیکس کا ہونا ضروری ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ڈیٹا کو آسانی کے ساتھ کوئی کلی ایکسیس کر سکتے ہیں تو دیفنیشن دیکھتے ہیں انڈیکس is a data structure that is used to by dbms to locate a particular regard in the fire mall quickly یعنی اگر سپیڈ کے ساتھ اگر ہم نے ڈیٹا اکسیس کرنا ہو ڈی بی ایم ایس کے اندر تو اس کے لیے ہم انڈیکس کا استعمال کرتے ہیں تو انڈیکس are stored in the index file انڈیکس جو ہے وہ کسی بھی انڈیکس فائل میں store کیا جاتا ہے means database management system use this file to speed up to sorting and searching operation یعنی اگر ہم نے کسی بھی فائل کو سپیڈ کے ساتھ اکسیس کرنا ہو یا کسی بھی فائل میں سے کوئی ڈیٹا کو سرچ کرنا ہو یا اسے ترتیب سے رکھنا ہو تو اس کے لیے ہم انڈیکس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد second definition ہے وہ ہے انڈی یوزر یوزر means یعنی جو کمپیٹر کو یا سافٹر کو استعمال کرتا ہے اسے ہم یوزر یا انڈی یوزر کہتے ہیں تو آئی یوزر یا انڈی یوزر ایک ہی نام ہے یوزر بھی کہہ سکتے اسے یا انڈی یوزر بھی کہہ سکتے ہیں تو انڈی یوزر یا یوزر is a person who use کمپیٹر for this specific needs یعنی یوزر جو ہے وہ خاص ایسا آدمی ہوتا ہے جو کسی سوفٹیئر کو یا کمپیٹر کو خاص نیرز کے لیے خاص ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے پاس کمپیٹر سائنس کا یا انفرمیشن ٹکنالوجی کا یا کمپیٹر کا زیادہ نالیج نہیں ہوتا کیونکہ اس نے صرف عام طور پر یوز کرنا ہوتا ہے he does not need to know the depth knowledge of the computer system یعنی کمپیٹر سسن کی deeply knowledge کے بارے میں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ڈیٹا کس طریقے سے کمپیٹر میں انٹر ہو رہا ہے یا سوفٹیئر کس طرح کام کر رہا ہے یا اس کی output کیسے ہو رہی اس کا کام صرف کمپیٹر کو یعنی سوفٹیئر کو یوز کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے data administrator data administrator ایک پرسن ہوتا ہے who is responsible for entire data of an organization یعنی کسی بھی کمپنی کے لیے یا کسی بھی organization کے لیے جو data ہے یعنی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ data administrator کی ہوتی ہے he is normally developed the overall functional requirement for the database being used in the office یعنی کسی بھی office میں جو ہم software وغیرہ یا database استعمال کرتے ہیں اس کی جو functional requirement ہوتی ہے اس کو بنانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے وہ data administrator کی ہی ہوتی ہے اس کے بعد it control and manage the whole database system یعنی database میں اگر کسی قسم کا problem آ جاتا ہے تو اس کو manage کرنا اور اس کو control کرنا بھی data administrator کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے نیکس ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے database administrator database administrator جو ہے وہ بھی بہت important person ہوتا ہے وہ کسی بھی database کی development کے لیے جب کوئی بھی system کو development کرنا ہے تو اس کے لیے data administrator کا ہونا لازمی ہے کیونکہ ایک ایسا بندہ جس نے software بنانا ہے وہ data administrator ہے لیکن جو ان کا control کر رہا ہوتا ہے یعنی development کو وہ کون ہے database administrator ہے تو جس طریقے سے آپ کو definition میں نظر آ رہا ہے He is responsible for design implementation operation management and maintenance یعنی ساری کے ساری اگر اس کو design کرنا ہے اس کو implement کس طریقے سے کرنا ہے اس کو operation کس طریقے کرنا ہے اس کی management اس کی maintenance database کی وہ ساری کے ساری ذمہ داری کس کی ہوتی database administrator کی ہی ہوتی He must be technical component and good manager یعنی کیا چیزیں وہ technical بھی ہوتا ہے اور وہ کیا چیزیں اچھا manage کرنے والا بھی ہوتا ہے امید ہے آپ کو آج کا لیکشہ سمجھ آیا ہوگا اپنی book کو اچھے سے read کریں اگر کوئی question ہے تو آپ مجھ سے جو میرا youtube کا channel ہے computer, tutorial hub یا workshop پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ